مال روڈ پر کسانوں کی اتجاج کی کوشش ناکام پولیس نے مال روڈ پر آنے والے آٹھ کسانوں کو دھر لیا نین میں بند کر کے اتجاج سے روک دیا مال روڈ پر ممکنہ اتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انضامات بھاری نفری تینات ٹھوکر نیاز بیک پر پولیس ڈنڈا بردار کسانوں پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارج، شیلی، وارٹر کیلن سے منتشر کرنے کی کوشش کسانوں کا بھی پولیس پر جوابی پتھراؤ ٹھوکر کا علاقہ میدانے جنگ بنا رہا شہر کے داخلی اور خارجی راستے پر ٹرافک کا دھڑن تختہ ڈی آئی جی آپریشنز کی ایک سو اور سٹھ کسانوں کو گرفتار کرنے کی تزدی چیئرمین کسان اتہا چاؤسری انمر کہتے ہیں لاتھی چارج تو کیا ہم گولی کھانے کو بھی تیار ہیں پولیس نے رات کئے دو سو سزارت کسانوں کو گرفتار کیا موبائل فانس اور نکدی چھین لی مختلف اصلہ سے کسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے ساتھیوں کو پوری طور پر رہا کیا جائے اپوزیشن رہنماؤں کی کسانوں پر شیلنگ اور گرفتاریوں کی شدید مضمت جماعت اسلامی کا کسان اتحاد تحریک کی حمایت کا اعلان سراج الحق کا کہنا ہے کہ کسانوں پر لاتھی چارج آمیرانہ سوچ ہے حکومت گھبرا گئی حکمرانوں پر کپکپی تاری ہے حکومتی بیچ دو نمبر عدویات بھی جالی ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ کسانوں پر شیلنگ اور کیمیکل سپرے کا استعمال ناقابل برداشت ہے حکمرانوں کو اب ہر احتجاج میں نواز شریف نظر آ رہا ہے کسانوں سے اظہار جکچہتی کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مال روڑ آمد چادری منظور اور حسن مرتزہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی بجائے کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کسان مجبور ہو کر سڑکوں پر رول رہے ہیں دادرسی کے لیے ان کے جائز مطالبات تسلیم کیا جائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوچری پرویز الہی بھی کسانوں کی حمایت میں بول پڑے کہا کسان ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں قومی اور سندھ اسمبلی میں کسانوں کی حق میں مصبت آواز کا آنا خوش آئند ہے چوچری پرویز الہی سے ارکانے پنجاب اسمبلی کی ملاقات سیاسی صورتحال سمیت بلدیاتی الیکشن کی حوالے سے تباتل خیال اپوزیشن کے زخموں پر مرچے ڈالنے نہیں آئی پنجاب آزمائی چلتی رہے گی مارنے خصوصی راہ اطلاعات فردوس آشکوان کی اپوزیشن کو برنال کی پیش کش پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ میری تیاناتی تو بن کر اپوزیشن پر گری ہے کسانوں کے حقوق کے لیے فوٹو شوٹ کرائے جا رہا ہے نون لیگ نے اپنے دور میں گندم کی مدادی قیمت کیوں نہ بڑھائی گنے کی کاشکاروں کو کیا ریلیف دیا وزیر قانون نے احتجاجی کسانوں کو شگر مافیا کا حامی قرار دے دیا راجہ بشارت کہتے ہیں کسان اتحاد کے رہنما شگر مافیا کے بجائے غریب کسان کا خیال کریں شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا حکومت کسی جانسے میں آ کر کسانوں کے مفادات کو دعو پر نہیں لکا سکتی لاہور میں احتجاج اور مظاہروں کی لہر کسانوں کے بعد اسازہ بھی سڑکوں پر اسازہ تنظیموں کا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی اسازہ کی مستقلی اور پروٹیکشن سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ چینی کے قیمتوں کا گورک دھندہ لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا دوہزار سترہ میں چینی چون روپے کلو تھی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک چینی انتیس روپے پچاس پیسے مہنگی ہوئی اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو درس روپے فکلو فوروکت ہوتی رہی انتظامیہ کی قانونی رٹ ناکام عام شہریوں کی جیبوں پر اربو روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ڈی سی لاہور مدسر ریاض کہتے ہیں چینی اب سرکاری نیخوں پر ہی فوروکت ہوگی رنگ روڈ زیادتی کیس میں بڑی پیشرف عابض ملحی کے شریک ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا جیوڈیشل مجسٹریٹ نزد جبین کے روپے روپے بیان کا لمبن کروایا عدالت نے بند کمنے میں ملزم کا بیان ریکارڈ کیا انزدادی دہشتگردی عدالت نے ملزم شفقت کو جیوڈیشل عمار پر جیل بھیج دیا تختیشی افسر نے ملزم کے اعترافی بیان کے بعد ملزم کو انزدادی دہشتگردی عدالت پیش کیا خاتون کے ساتھ زیارتی کا مقدمہ تھانا گجرپورا میں درچ ہے سندر میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان کی ہلاکت پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا قتل سمیت مختلف پہلوں پر تحقیقات کر رہے ہیں تاہال کوئی گرفتاری نہیں ہوئے زخمی ہونے والے نوجوان سے تفتیش جاری ہیں جائے وقوع سے ملنے والے پسال اور موبائل فون کو فرانزک لیب بھیجوا دیا ہے پولیس حکام متوفی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درچ پی آئی اے روڈ حاکم چاک میں شارڈ سرکٹ سے آتی زدگی پان دکانوں میں لاکھ روپے مالیت کا فنریچر اور رضائیاں جل کر راگ دکانداروں نے نقصان کا ذمہ دار لیسکو کو ٹھہرا دیا کہتے ہیں کافی دینوں سے ٹرانسفارمر پر ٹرپنگ جاری تھی لیسکو حکام کو آگاہ کیا تھا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا شہدرہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کی گائنی والٹ میں بھی آتی زدگی ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا کرونا پھر خوفناک شکل اختیار کرنے لگا شہر میں مزید چار افرات کرونا سے جانبہق ہو گئے 48 گھنٹوں کے دوران 149 نئے مریض بھی سامنے آ گئے لاہور میں کرونا کے مریضوں کی کلتاداد 52,690 تک جا پہنچی کرونا کے ساتھ ڈینگی کے پھلاو میں بھی تیزی آ گئی لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران تین افرات میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی جنمری سے اب تر 157 کنفرم مریض ریپورٹ ہو چکے مہتما ہیل کرونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے تعلیمی اداروں میں صرف چار سو کیس سامنے آئے ہیں سکولوں کو بند نہیں کریں گے صبحی وزیر تعلیم مراد راست نے پھر واضح کر دیا وزیر تعلیم نے گورنمنٹ پرائمری سکول گلاب دیوی میں منصوبے کا افتتاہ کیا پرائمری سیکشن کے سو سکولوں کے تیس ہزار بچوں کو ایک وقت کا کھانا دیا گیا پنجاب پولیس میں ستاون سو نئی بھرتیوں کی منصوری گھونگے بحری افرات کو برائیونگ لائسنس اجرا کے لیے قانونسازی پر اتفاہ ایک سو ایک تھانوں کو ارازی کی منتقلی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت پولیس انویسٹگیشن ونگ میں نئے اصلاحات کا آغاز ملزمان کی گرفتاری اور شیناخت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا انویسٹگیشن سینٹرل ہیڈکوارٹرز کی نئی امارت کا افتتاہ ہو گیا پولیس کے جانب سے وزیراحلہ کو گارڈ اپ آنر پیش کیا گیا اسمان بزار کہتے ہیں وسائل دے دیئے اب پولیس کام کر کے دکھائیں پولیس افسران اوپن ڈور پالیسی پر عمل درامت یقینی بنائیں شہباز شریف کو بکتر بند گاڑی میں عدالت پیش کرنے کا معاملہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے اتصاب عدالت میں درخواست دائر کر دی شہباز شریف کو کمر کی درد ہے بکتر بند گاڑی میں پیٹ نہیں سکتے عدالت جیل حکام کو بکتر بند گاڑی میں پیش کرنے سے روکنے کا حکم دے عدالت نے جیل حکام اور ہوم سیکرٹری سے جواب طلب کر لیا کیس کی سمات نو نومبر تک ملتوی وزیر جیل خانہ جات فیاضل حسن چوہان کا کیمپ جیل کا دورہ قیدیوں کے لیے سہولیات اور کھانے کی طریقہ ایکار کو چک کیا آئی جیل خانہ جات کی محکمانہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی پیازل حسن چوہان کہتے ہیں وزیراعظم نے جیل ریفارمز کا اہم ٹاسک سونپا ہے جیل سے نکلنے والے ہر مجرم کو ذمہ دار شہری بنائیں گے جیلوں میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے انٹو کے ریٹ بڑھانے والے بھٹے کو بند کر دیا جائے گا برکس کلین آنرز اسوسییشن کا انٹو کی قیمتیں نہ بڑھانے پر اتفاق زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کے لیے آسان شرائط پر کرز چل دیا جائے گا وزیر سنت و تیجارہ سے بھٹا مالکان کی ملاقات میاں سم اقبال کہتے ہیں حکومت بھٹا مالکان کو ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں دے رہی ہے مینٹل اسپتہ لاہور میں خوشنوما اضافہ پنجرے میں خوبصورت پرندے چھوڑ دیے گئے سبائی وزید سید سمسان بخاری نے برڈ آئیوری کا افتتاح کر دیا وزیر برائے جنگلی حیات و ماہی پروری کہتے ہیں ذہنی امراض سے متاثر افراد خصوصی توجہوں کے مستحق ہیں صاحب حیثیت لوگوں کو فلاحی کاموں میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے اور پاک زمباوے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی سکارڈ کا اعلان امام الحق آبید علی اور حارس روحیل سکارڈ سے ریلیز تینوں کھلاڑیوں کو ونڈے سیریز کے بعد ریلیز کیا گیا قومی ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں شامل انیس کھلاڑی دستیاب ہوں گے سیریز سات نومبر بروز ہفتہ کو راولپنڈی سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی موسیقی